خدا ان کے زندہ اور جلالی اور قادر نام میں آپ کو سلام میں اکثر یہاں پر جھپی آتی تھی تو میرے ذہن میں اے کے بعد ان دو راستوں کو دیکھ کے آتی ہے ایک یہ دیکھ لیں راستہ اور ایک یہ دیکھیں تو میرے ذہن میں اس جگہ کو دیکھ کے کلام کے وہ بات یاد آرہی تھی مجھے کہ یہ راستہ دیکھنے میں جب میں شروع میں آئی تو مجھے لگا کہ یہ راستہ بڑا صاف سترہ نظر آرہا ہے اور کھلا بھی ہے اور یہ مجھے صحیح میری منزل تک پہنچا دے گا کیونکہ میں نہیں ہی یہاں پر مجھے راستوں کا جگہ کا اتما پتہ نہیں تھا یہ راستہ دیکھیں تنگ بھی ہے ساتھ میں آپ کو جھاڑیاں بھی نظر آرہی ہیں تو خدا کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے یہ کشادہ راستے میں آپ کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہوں گے اور یہاں کوئی آپ کو بلکل راستہ بہت نیت اور کلین نظر آرہا ہے کوئی نہیں ہے جھاڑیاں بھی نظر نہیں آرہی ہیں لیکن یہ راستہ جب آگے جاتا ہے تو آگے کوئی منزل نہیں ہے آگے یہ ووڈز میں چلا جاتا ہے یہ جنگل میں اور جھاڑیاں ہیں اور میں جب آگے چلتی گئی تو میں آگے بہت پریشان بھی ہوگی اس راستے کو دیکھ کر اور یہ راستہ جو تنگ بھی نظر آرہا ہے پتھریلا بھی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ راستہ کافی مڈی ہو جاتا ہے ساری گندگی سی کیچڑ یعنی یہاں پہ ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے واپ کرنا تو ایسا ہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں تو مشکلات بھی آتی ہیں مخالفت بھی ہوتی ہے بہت سے دوست بھی ہوتے ہیں ایسے جو پھر سوچتے ہیں کہ یہ تو اب بہت سنجھیدہ ہو گئے ہیں زندگی میں اور بس ان کے پاس اب صرف کلام خدا خدا یہی باتیں ہیں اور کچھ ان کے پاس نہیں ہیں کہنے کو تو اس راستے پر شاید آپ تنہا بھی ہوتے ہیں مشکل بھی بہت آتی ہے کیونکہ یہاں سے جب چل کے جائیں کئی دفعہ میں سوچتی بھی ہوں کہ بہت پتھریلا راستہ بھی ہے مشکل بھی ہے لیکن یہ آگے ہی راستہ جا کر آپ کو آپ کی منزل تک پہنچ جاتا ہے یعنی یہاں سے آگے جب میں جاتی ہوں تو جو جگہیں جس جگہ تک میں نے جانا ہوتا ہے تو وہ مجھے آگے منزل میری مل جاتی ہے یہاں سے اور پھر آگے راستہ صاف سترہ بھی ہے اور آسان بھی ہے تو ویسے ہی خدا کے ساتھ چلنا بھی ہے کہ مشکلات بھی آئیں گی اس دنیا میں شاید ہم چلیں تو ہمیں کیونکہ وہ اپنی طرف کھینچنے کے لئے بھی ہمیں کچھ مشکلات میں جانے دیتا ہے اور جو ہے لیکن وہی بات ہے کہ راستے میں تو مشکلات جو ہے وہ آئیں گی لیکن آگے جو ہے زندگی کی راہیں ہیں خدا کے قنام میں آگے جو ہے ہمیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے آنے والی زندگی ہے وہ ہماری مسیح کے ساتھ ہے اور لکھے وہاں پر نہ آنسو ہے نہ دکھ ہے نہ رونا ہے تو اور اس میں خدا کو نہ بھولیں خدا کو نہ چھوڑیں اور آنے والی زندگی کے بارے میں ضرور سوچیں اور خدا کے ساتھ چلنے میں دکھیاں پریشانی تو ہے لیکن سکون بھی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور کلام ایک اور چگہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو ہمیں سیدھی نظر آتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں کہ وہ ہمیں سٹارٹ میں تو نظر آتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے لیکن آگے ہم مشکلات کا شکار بھی ہوتے ہیں خداوند آپ کو بہت برکت بکشے اور اپنے ساتھ اور بھی چلنے کا گہرا فضل عطا کریں آمین تھنک یو گوڈ بلیس یو